موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گویندی کے ساتھ السلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق سحیل گویندی ہمارے آج کے مہمان ہیں پروفیسر دانشور انٹرلیکچول عدیب مصنف ماہر تعلیم انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کریکٹر جناب پروفیسر فتح محمد ملک تو ان سے کرتے ہیں گھتگو ملک صاحب کیسے آپ اللہ کا قرب ہے آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ کا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے اور آپ نے کوئی بیس سے قریب کتابے کے لکھیں ہیں اور اقبالیات پہ پاکستان کے سیاسی سماجی مسائل پہ یہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ جمہوریت بحال ہو گئی یہ بتائیں کہ پاکستان کے پرسپیکٹیو میں جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے بات یہ کہ اب تک جس طرح کی جمہوریت رہی ہے میرے تجربے میں جب سے میں نے خوش سبالا ہے تو ایک تو میں نے لیاقت علی خان کا دور دیکھا جو جمہوری دور تھا اور جمہور لیاقت علی خان کی حکومت کے ساتھ تھے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب راول پنڈی کے کمتی باغ میں جسے آج لیاقت باغ کہتے ہیں انہیں قرائے کے قاتل نے گولی سے ختم کر دیا اس وقت ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا وہ کھلے آپ جاتے تھے انہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا تو ایک تو جمہوریت وہ تھی کہ جس جمہوری تحریک نے عوامی جمہوری تحریک نے تحریک پاکستان نے پاکستان قائم کیا اس کی قیادت واقعا جمہوری قیادت تھی اس کے بعد ظلفکار علی پٹو کا دوران وہ ریل جمہوریت وہ جمہوریت ایسی ہے کہ پاکستان کے کونے خجرے میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی یہاں ظلفکار علی پٹو عوام کو بیدار کرنے کے لیے باشہور کرنے کے لیے عوام کو یہ تصور دے دنے کے لیے کہ قوم کی تقدیر کے مالک قوم کے عوام ہوتے یہ بیداری کی لہر تورانے کے لیے انہوں نے انتھک دورے کیے ایک دن میں بیس بیس جلسے کی ہے بیس بیس شہروں میں اور جبکہ سرکیں بڑی محدود ہوتی تھی کمیونکیشن پس ماندہ ہوتا تھا تو یہ بڑا ریکارڈ ہے بلکہ میں اپنے علاقے کا واقعہ بتاتا ہوں کہ لاہور کے فلیٹیز ہوتل میں بٹو صاحب وہاں ٹھہرتے تھے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے بٹو صاحب بھی اور ہمارے علاقے کے ایک بہت ہی مشہور سیاستدان پیر احمد کھڑ بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے صفی الدین تو انہوں نے صفی الدین نے غصے میں آنکے بٹو صاحب سے کہا کہ پیر پگارہ کے علاقے سے تو قاتل کے گولی سے بچ کا راپ آ گئے پیر آف پکھٹ کے علاقے میں جائیں گے تو بچ کے نہیں آئیں گے اچھا یہ یہ تھرٹ کیا تھرٹ کیا اب یہ مسئلہ تھا کہ وہاں پیپلز پارٹی کی بنیاد کیسے رکھی جائے وہاں تو پارٹی کوئی نہیں تھی بنیاد کیسے رکھی جائے تو پھر رامی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ تو میں نے پوری کوشش کی اس وقت جتنے بھی سیاستدان تھے سرکردہ کہ بھئے پارٹی کی بنیاد رکھیں کسی نے مانا نہیں اچھا تو پھر میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اپنے گاؤں میں پارٹی کی بنیاد رکھو کیونکہ تلہ گانگ شہر میں کوئی آدمی اس قدر روپ تھا خوف تھا جاگیرداروں کا بلکل تم منداروں کا جی کہ بھئی کوئی آدمی یہ چاہتا نہیں تھا کہ اس کی ذریعہ ارازی پہ بھی حال تو حال نہ پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو تو ہمارا گاؤ اب تو پھر بھٹو صاحب نے جلسہ کیا وہاں کیا پھر پارٹی کی بنیاد رکھی گئی ہاں وہ گاؤں میں کسی گاؤں میں آپ کے گاؤں ہاں اور لوگ آئے اور اس قدر لوگ آئے میہوالی سے لے کے جی لب تک لوگ بھٹو صاحب کی تقریف سندے کے لیے آئے اچھا اب یہ جو صورتحال ہے یہ اس سے پہلے ہمارے ملک میں نہیں دیکھی تھی عوامی بیداری کے لیے ایک لیڈر عوام کا لباس اپناتا ہے عوام کی زبان اپناتا ہے قومی زبان میں خطاب کرتا ہے پاکستان کے کودیں خدرے میں لوگ بیدار ہوتے ہیں اور تمام تر ستھاشوں کے باوجود وہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیونٹی کا الیکشن اور اس سے پہلے جو ذرفہ کار لیبرٹو شہید نے تحریک چلائی اس نے پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی اور جمہور کی سیاست کا آغاز کیا لیکن میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ساؤتھ ہیشیا میں ایک کانسپ یہ ہے جیسے پاکستان مقصد کہا جاتا ہے جی تاطل ہو جاتا ہے اور یہ تسلسل نہیں رہتا کیا انتخابات کا نام جمہوریت ہے یا طرز زندگی کا نام جمہوریت ہے طرز زندگی کا نام جمہوریت ہے اور اگر ہم جمہوریت کو تصور پاکستان کے خالق اقبال کی شائری سے ڈھونڈے وہ کیا ہے تو وہ ہے سلطانی جمہور ہم اب تک بھی دنیا اسلام سلاتین اور ملوک کے درگے میں ہیں اچھا جہاں سلاتین و ملوک نہیں ہیں وہاں فوجی ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں تو عام آدمی کی شہنشائیت غریب آدمی کی مزدور کی کسان کی یہ تصور ہے ہمارے یہ صرف ووٹ اور انتخابات سے تو نہیں ہوتا یہ تو سوشل جسٹس اکنومک جسٹس دیے بغیر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس کے لیے ذریع اصلاحات کی ضرورت ہے اس کے لیے تمام طرح قبائلی نظام کو ختم کر کے پورے ملک میں ایک نظام عدر ایک نظام تعلیم نافذ کرنی کی ضرورت ہے تب تو سارا ملک کے کٹھا ہو کے یکس ہو کے ایک خیال کی تلاش میں نکلے گا کیونکہ جمہوریت اور جاگیرداری تو دو تضادات ہیں تضادات ہیں کٹھے نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا تو جو تصور جمہوریت آپ بیان کر رہے ہیں آپ کا یہ جو نکتہ نظر ہے کہ اقبال کی فکر اور تحریک پاکستان اور پھر ذلفقار علی بھٹو کی جو تحریک جی جی اس نے پاکستان میں ایک پاکستانی جمہوریت کا ایک پورا کانسپٹ دے دیا تھا جی جی کیا یہ اسلام کے مطابق ہے اسلام کے این مطابق ہے اگرچہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں ایک عام مسلمان ہوں جو مسلمان پیدا ہوا مسلمان کی حیثیت میں زندہ رہنا چاہتا ہے ایک گناہگار مسلمان کی حیثیت سے اور مرنا چاہتا ہے مسلمان کی حیثیت سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی تجربات ہوئے سیاسی اس میں اگر اسلام کے تصور جمہوریت کے مطابق کوئی دور تھا تو وہ وہ تحریک کا دور تھا جو قائد عوام نے کی پھر قائد عوام نے جو تحریک عوام بیداری کی اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یعنی وہ کہتے ہی نہیں کہ وہ سمجھتے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اچھا اور اسی لیے اب ایک تو اپنے ملک کے اندر جاگرداری کو ختم کریں استحال کے جتنی شکلے ہیں یعنی بلوچستان میں جو سرداری سسٹم ہے اسے ختم کرنی کی ضرورت ہے سنگھ میں جو جاگرداری نظام سب پجاب پجاب میں جاگرداری نظام اسے ختم کیے بغیر دنیا کی تاریخ فرق سہل صاحب آپ کی مجھ سے زیادہ نظر ہے دنیا کی تاریخ پہ جمہوریت کے تصورات کب پدپ سکے اور نظام کی شکل اختیار کر سکے جب یورپ سے جاگرداری دور ختم ہوا جی درست نئے تصورات آئیں تو وہ تصورات اسلام کے ان تصورات کی ایک طرح سے نئی شکل تھے ترقی یافتہ شکل تھے جو کیسر و کسرہ کے دور میں جب رومن نمپار اور ایرانی نمپار کے زمانے میں جمہوریت کا جو خیال اسلام نے دیا جو مدینہ کی شہری ریاست میں ہوئے یعنی کہ معاشرہ تھا تو وہ دیموکریٹک سٹیٹ تھی جو محمد نے پیش کیا مدینہ کے شکل اس زمانے کے اعتبار سے جمہوری ریاست تھی اسی لیے حضور نے یہ فرمایا لا اسی لیے آخری جو خطبہ ہے حجت الونا کا تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جاہلیت کی تمام رسپے میرے پاؤ کے دیچے ہیں دفن ہو گئے لیکن پھر سر اٹھایا کیونکہ دنیا میں جمہوریت کا راج نہیں تھا ابھی کیسر و کسر اور اسی طرح کا شہشہیت تھا تو مسلمانوں اس میں ایک بڑی ٹالرنس ہے کہ جو نان مسلم تھے جو یہودی تھے جو نصرانی تھے مسیحی لوگ تھے ان کو برابر شہری کے حقوق تھے بلکل حاصل تھے بلکہ آہ حضور کے پاس جب کوئی تنازع آتا تھا تو جی اس کا مسرد ایک مرتبہ یہودیوں کا آیا تو آہ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ میں تورات کے مطابق اس کا فیسرہ کروں یا قرآن کے مطابق اچھا یہود نے فرمایا انہوں نے کہا جی کہ تورات کے مطابق کریں یہودیوں نے کہا تو جب انہوں نے فیسرہ سنایا تو یہودیوں کہا یہ تو قرآن کے مطابق ہے اچھا تو پھر یہ مسئلہ آیا کہ تورات کچھ کہا یہ تو تورات اور قرآن میں مشترک ہے اس طرح کا نظام حد تو یہ صورت ہے کہ وہ تو اس حد تک کہ یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا عیسائی تھے بادری وہ آپ کے پاس آکے مسجد نبی میں کچھ مذاکرات کر رہے تھے تو اتنے اتوار کا دن تھا ان کی عبادت کا وقت ہو گیا مسیحی لوگوں کی تو آن حضور نے جب اجازت مانگی کہ ہم اپنی عبادت کر کے پھر آتے ہیں تو آن حضور نے فرمایا کہ یہیں کر لو مسجد نبوی یہیں کر لو تو ادو نے کہا کہ ضرور کر لیں لیکن ہماری عبادت ذرا موسیقی کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کر لو تو انہوں نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ بے اجازت ہم اپنی عبادت کر کے واپس آتے تو ہماری طرف اتنی ڈالرنس ہے اچھا یہ واقعہ ڈاکٹر جاویز اکبار نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے ہر جگہ مسجد کا واقعہ بلکہ جب فلسطین فتح ہوا حضرت عمر گئے چرچ پہ پادریوں کے پاس نماز کا وقت ہو اچھا تو انہوں نے کہا اچھے میں بات جاتا ہوں نماز پڑھ پھر آتا ہوں آپ ساتھ بات کر انہوں نے کہا یہ ہی پڑھ لے نماز تو حضرت عمر نے کہا خبردار ایسا نہ کرنا اگر میں دیں یہاں نماز پڑھ لی تو بعد کی دراصل کے مسلمان اس چینج کو مسجد بلا رہے میں تو اس چیز کو سمجھ جاتے یہ قبضہ ہو صحیح تو اس لئے وہ بائی کہے اور جہاں انہوں نے نماز عطا کہ وہ مسجد بند گئی اچھا تو اس طرح کہ مسلمانوں کی طرف سے تو بات یہ ہے کہ توحید کیا ہے توحید کا تصور معاشرتی صدہ پہ جب دیکھا جائے تو کہ تمام انسان کالا گورا چھوٹا بڑا غریب امیر کس نے پیدا کیا ایک خدا نے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے سب کو اگر پیدا کیا تو سب بھائی بھائی ہے تو اخوت آگئی اللہ سب کو آزاد پیدا کیا آزاد بھی ہے اقبال نے جاوید نامہ میں مسلم بادوں کی دہی نسل کو خطاب کیا آخر میں پیغام دیا ہے تو اس میں کہا ہے کہ اللہ کا مطلب وہ ہے کہ جو اللہ سے ہی اپنا کردار اور اپنی سیرت تخذ کرتا جس طرح اللہ کافر ہاں جس طرح اللہ کافر اور مومن ہر دو پہ شفیق ہے تو مسلمان بھی کافر اور مومن ہر ایک پہ شفیق ہے لا اقراع افد دین کی ہے کہ ہر ایک کو اپنی دین کی آزادی ہے اسلام جو ہے وہ آزادی کا لب بردار ہے اچھا پروفیسر یہ اسلام کی میں اتنی وسط ہے حضور پاک صلی اللہ وسلم کے دور میں آج سے چودہ سو سال پہلے جہاں پر ایک قبائلی نظام تھا اور کیسر اور کسرہ کا نظام تھا اکبال نے جو تصور پیش کیا تھا جدید دنیا کے لیے اسلام کے نفاظ کا وہی منشور بنا لیا قائد اعظم کی مسلم ریج میں اسی تصور کو لوگوں نے ووٹ دی اچھا اسی تصور اسلام کو جو اکبال کا اور قائد اعظم کے انٹرپیٹیشن ہے ٹھیک جب پاکستان قائم ہو گیا تو سب سے پہلے تو قائد اعظم نے یعنی جو ری آرگ نائی مسلم ریک ہے آل انڈیا مسلم ریج سے پاکستان مسلم ریک جو بنی جس میں اسی کمیٹی میٹنگ میں ذریع اصلاحات کے لیے ایک کمیٹی بنا لیا جسے دولتادہ کمیٹی ہم کہتے اس دولتادہ کو بیٹی خلاف جاگرداروں دے ایک ماز بنا لیا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ لیا قطعی خان کی شہادت میں جہاں بیرونی ہاتھ ہے وہاں انترونی جاگرداروں کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ شہادت سے چند ہفتے قبل وہ لاہور آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی جاگردار بھائیو ایم ایل اے تو سالب ہوئی تھے اس وقت ایم ایل اے کہلاتے تھے اگر تم ان ذریعی اصلاحات پہ عمل نہیں کروگے تو پاکستان کی عوام تم سے زمین چھین لیں اتنے کنسرن تھے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کہ اسلام کا جو تشدد بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اچھا اب وہ ہے کہ ملہ کا لے لیا گیا ہمارے حکمران طبقے نے اسلام کی وہ تعبیر اور تشریح جو علامہ اقبال نے پیش کی تھے وہ ایک طرف رکھ دی اور اس کی بجائے جن لوگوں نے اپنے تصور اسلام کے مطابق متحدہ دستان میں رہنے کیلئے سیاست کی تھی ان علماء کے تصور کو اپنا لیا ذریع اصلاحات کو عزروع حرام قرار دیا گیا علماء کے بہت مقصوص قروف نے وہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یاگرداروں نے مثلا ایک پارٹی کا میں آپ کو نام بتاتا جی فرمائیں انجمن تحفظ حقوق زمین دار آتے تو شریع اتنے بڑا نام تو اب اسلام کو لے کے آئے تحفظ حقوق جاگرداری تو اس سے یہ خرابی ہوئی کہ جن خواب و خیال کلے کے تحریک پاکستان اٹھی تھی اور عوام میں مقبول ہوئی تھی اور ہندو اکثریت اور انگریز کی حکومت اس سے ٹکر لے کے دونوں سے ایک نیا ملک لے لیا تھا وہ کس مدیال پہ لیا تھا اسلام کی وہ روشن خیال انسان دوست اور جب ہور نواز تعبیر تھی جو اقبال نے دی قائد اعظم نے اپنائی اس تصور پاکستان کو جو اقبال نے تیس میں دیا تھا اندیس سو چالیس میں انہوں نے مسلم لی کا منشور بنا لیا اسی روشنی میں اور اسی تصور نے پھر تحریکی شگل اختیار معاشرت کی اور معیشت کی اور سیاست کی اصلاح کے لیے تحریک پاکستان نے دیئے تھے کوئی بڑی بات نہیں انہیں جھوننا اندیس سو چالیس کا ایک پولیٹیکل منیفیسٹو ہے جس پہ آل انڈیا بزرم نے الیکشن لڑا وہ اٹھائیں اور دیکھیں کہ کیا وعدہ کی بڑا ریڈیکل منیفیسٹو تھا وہ دانیال لطیفی صاحب نے لکھا جی وہ بھی ان میں سے ایک تھے بہت سے لوگوں نے مل کے ایک پوری ایک طرح سے حلقہ فکر تھا کہ جسے مسلم لیگ نے کہا کہ آئے اور آپ بتائیں کن اصلاحات کی اصلاحات کی ضرورت ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم کاٹ رہے جو تشدد کی لہر ہے اس ریجن میں خصوصاً جو وائلنس کی رجت پسندی کی اس کا آغاز آپ کا مطلب ہے کہ جب لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا ان طاقتوں پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے جنہوں نے پاکستان میں حالی نظام تھا جو کلونیل نظام کو بشرف بے اسلام کرایا اس علماء کے طبقے سے جنہوں پاکستان میں قراردار مقاصد تو ریاقت علی خان کے زمانے میں آئی اور قراردار مقاصد جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے آج کل تو عام طور پر اس طرح کیا جاتا ہے تو اتنا ہی فرق ہے کہ خود مختار کون ہے جبہور ہے عوام ہے یہ اس کا ایسنس ہے اور جبہور نے کہا سی لئے یہ خود مختار ہے اللہ سے بھی اللہ ہم مقتدر اس کے پاس ساری طاقت اس نے اپنی طاقت اپنے عوام کو دے دی ہے کسی پوپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اپنی ساورانیٹی پاکستان کے عوام کو تفریز کر دیا اب عوام ہر چیز کے مالک ہیں اور وہی سالیں فیصلے کریں گے تو اس طرح سے ایک جو جبہوری عمل ہے اس تقدس حاصل ہو گیا اور جبہور کے نمائندوں کو اپنے سام دے یہ رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ جو ان کے پاس اقتدار ہے وہ اللہ نے بطور اماندت دیا ہے اور اسے ٹھیک کا استعمال کلا وہ جمہور کے پاس اماند ہے کسی فرد کے پاس نہیں خلیفہ کے پاس سلطان کے پاس بادشاہ کے پاس نہیں تمام بندوں کو دے دیا ہے اور صرف مسلمان بندوں کیا جاتا ہے اکثر کیا جاتا ہے تو چودہ آگست کا کیوں نہیں کرتے چودہ آگست میں انہوں نے زیادہ وضاحت کے ساتھ کیونکہ اپنی تقریر میں پاور ٹرانسفر کرتے وقت لارڈ مہوک بیٹر نے کہا تھا کہ مجھے توقع ہے کہ پاکستان میں غیر مسلموں کے ساتھ اسی رواداری سے پیش آیا جائے گا کہ جس سے اکبر شہنشاہ اکبر اس طرح سے جو ایک مسلمان حکمران تھا تو قائد عظم نے اس کے جواب میں تقریر کی وہ اس پہ یہ تھا کہ اپنی امپرار اکبر اس نہیں اپنی 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 جیوز کریسٹین اور اپنی اپنی مسلم اپنی انہیں فتح کرنے کے بعد بھی انہیں اپنا مفتود نہیں سمجھا بلکہ کریسٹین کو اور یہودیوں کو اور غیر مسلموں کو برابر کے حقوق دی تو یہ ہے وہ بدیادی تصور جس سے یہ جو قرارداد مقاست وہ بھی پھوٹ دی ہے کہ ٹھیک ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ٹھیک لیکن یہ سرچشمہ آتا کہاں سے ہے اللہ سے تو جو آدمی سیاست کے میدان میں آتا ہے عوامی جمہوری سیاست کرتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ کی امانت ہے اگر ٹھیک استعمال نہیں کیا کرپشن میں پڑ گئے پیسہ بنانے میں پڑ گئے ابریکی اور مختلف ایجنسیوں کی ڈکٹیشن میں آگئے تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا سیاست دان کو کہ امانت میں خیالت کیوں کی اچھا پروہ صاحب یہاں پر ایک بات آج کل جسون سی کی کتاب کا بڑا ذکر ہے آپ کی نظر سے گزری ہے میرے سرحانے ہیں میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھ تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے اس پہ بحث ہو دی چاہیے بحث نہیں ہو مسلم کیا کمیہ ہے ہمارے ہاں ٹی وی پہ بھی ہر جگہ یہ ہے کہ پاکستان سیکولر سٹیٹ تھی یا اسلام سٹیٹ تھی یا مسلمانوں کے ذریعے بات یہ ہے کہ اس کتاب نے ایک ثابت کر دیا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی سیکولر جو ہے وہ انتہا پسند ہندو کے ہاں یا غمال ہے اچھا اس کتاب کا یہ اصنص ہے اس لیے کہ انڈین نیشنل کانگریس کیابنٹ ویشنل پلان میں اپنے مسلمان سربرا مولانا ابو کلام آزاد کی قیادت میں مذاکرات کر رہی تھی جب وہ پہنچے اس پہ رتیجے پہ تو پھر پٹیل نے جو ہندو ادعاء پسند تنظیموں کا نمائندہ تھا جو ہندو مناپلی کیپٹل آپ کے سابقے میں آپ کی پسند کی اسطلاح استعمال کروں ہندو مناپلی کیپٹل کا نمائندہ تھا انڈین دیشنل کاغریس میں اس نے جوال لانیلو کو مہاتمہ کیوں نہیں رہ سکتے کہ لیاکتالی خان نے جو پور بینز بجٹ چھالیس میں دیا ہے اس میں ہندو پہ ٹیکس لگے ہیں انہوں نے ہندو پہ ٹیکس نہیں لگائے ہیں انہوں نے جن کے پاس زیادہ دولت تھی ان پہ ٹیکس لگائے ہیں مسلمان بھی کوئی زیادہ دولت والا ہے تو پاکستان جو ان سے ہے وہ برہمن کی ہٹ درمی کا نتیجہ ہے جو جسون سنگھ کی کتاب میں کیا چیزیں ہیں جو زیر بیس نہیں آرہی پہنی پاکستان یہ ہے کہ بھئی برے سغیر کی جو سیاست ہے پھول برے سغیر کی اس میں مذہب اور مذہبی انتہا پسندی ایک حقیقت ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف ادھر کچھ زیادہ نہیں ہے ادھر بہت زیادہ آیا تھا اس حد تک اجھل کی اپنے نظروں سے جو انڈیا میں بنیاد پرستی مذہبی تو اب یہ سیکلر سیکلر وہ پکارے اور ہم پکارے اور زندگی کی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی اس حقیقت کو نظر انداد کر لیں کہ نہیں یہ نہیں بھئی ہے اسے کیسے کاؤنٹر کرنا انتیاب پسندی کو اسے انتیاب پسندی کو کاؤنٹر کرنا ہے اقبال اور قائد اعظم کی اسلام کے تصورات پہ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو جسون سنگ کی کتاب ہے یہ ریڈ بات پاکستان میں کیا کمی ہے جو انٹیلیجنشیا میں الیکٹرونک پرنٹ میڈیا میں جو آپ نے کہ کہ وہ بحث نہیں ہو رہی وہ اپنا مائنڈ سیٹ ہے ہمارے دوستوں کی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ملایت کیونکہ بڑی خطرنا چیز ہے ملایت کو بھی چھوڑے اسلام کو بھی چھوڑے جی تو دو لیدہ چیز ہیں جب اسلام میں ملایت کی اجازت نہیں ہے تو اب اقبال اور قائد اعظم کا تصور اسلام جب عملی سیاست اختیار کرتا ایک شکل تو تحریک پاکستان آتی ہے جو عوامی جبھوری سوشلس تحریک تھی اسلامی سوشلس تحریک تھی لیاکت تلی خان نے اس وقت کہتے ہیں کہ بات کی تھی اسلامی سوشلزم کی آپ نے وہ ابھی مسلمی کے چھالیس کے منفیسٹ کا ذکر کیا ہے تو قائد اعظم نے بھی اسلام سوشلزم کی اسطلاح استعمال کی ہے اللہ میں اکبال نے کی ہے تو مطلبہ یہ ایک ایسی تعبیر تھی کہ جو سوشلس تھی دیموکریٹک تھی اسلام تھی غیبر ان میں آپس میں کوئی تضاعت نہیں تھا یعنی انہوں نے تو یہ ثابت کیا لوگوں نے اس لبے کس تعبیر کو جب تحریک پاکستان چلی تھی اپنایا اکبال کی تعبیر کو جسے قائد اعظم نے عملی سیاسی منشور بنا لیا اس کے ہاتھ میں ووٹ دی ہے نا اور تب کوئی لا تعلق رہے کوئی دوسری طرف کیوں کہ وہ اس جدید تعبیر کی جو اسلام کی روح کے این مطابق تھی اور اس صدی کے بڑے مسلمان فلسفی نے دی تھی اور بڑے مسلمان لیڈر نے اسے اپنایا تھا اور قیادت کی تھی عواب کی قیاب پاکستان تک جمہور نے تو فیصلہ دے دیا اب جو لوگ استثالی نظام انگریز نے جو بنایا تھا یہاں اس کے فیض رسیدہ تھے وہ نیو کلونیلزم کے بینیفیشری بنے بعد میں ففٹیز اور سکسٹیز کی کولڈ وار میں بالکل تو وہ وہ لوگ ہیں جنہیں جاگیری ملی تھی جنہیں بہت ملات دی وہ نئے سامراج کے ساتھی بن گئے نا سکسٹیز میں سیونٹیز میں پھر وہ ذوالفقار علی بھٹو کے مخالف بن گئے اس کی سارا تسلسل جہی تھا کلونیل فیوڈل اور نیو کلونیلزم کتاب بھٹو کی چھوٹی سی جو راتوں کی نیند حرام کر کے بھٹو نے لکھی پاکستان انڈ الائنسز یہ ایسی کتاب ہے کہ کوسیجن ایک امریکہ اور روس مل کے تو ایک نیا سیکیورٹی پیکٹ بنا رہے پورے ساؤت ایشیا دیلی سے اس نے لاہور آنا تھا اور اس کے بعد سائن کرنے تھے یا یا بھٹو نے ایک ہفتے کے دوران وہ کتاب لکھی حدیف رامے سے کہا یہ چھپ نہیں چاہیے حنیف رامے صاحب سے ہاں وہ چھپ گئی اور تقسیم ہو گئی آرمی میں بھی تقسیم ہو گئی اور ایسا انتظام کیا گیا کہ زہنے سلیری اگرچہ وہ خلاف تھے لیکن ان سے کہا بھٹو صاحب نے کہ بھئی یہ چھاپ دو تو اس نے پوری کتاب جو ہے وہ ایک ایڈیشن کی صورت پہ چھاپ دی تو ہماری آج پاکستان کانسپٹ کیا ہے اس کا کہ پاکستان جو ہے اسے کسی بھی ویسٹرن الائنس میں شامل نہیں ہونے چاہیے جو سیکیورٹی زون بن رہا اس میں بھی نہیں چاہیے جو پرانے سیٹو سینٹو جتنے پیکٹ ہیں ان میں سے باہر نکل جا رہے اب پھر بھٹو صاحب نکل گئے اب کیا ہے اب ہم اس سے بہتر سیکیورٹی پیکٹس میں شامل ہیں نائن الیون کے بعد سیمیل پال ہٹنگٹن کی کتاب کا بڑا ذکر ہوا کیا کلیش آف سیولیزیشن ہے ویسٹ اور اسلام کا کلیش ہے اسلام کی طرف سے تو کوئی تصادم نہیں ان کی طرف سے ہے دیکھیں نا ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے اس کو پڑے سے پہلے ہنٹنگٹن تاریخ بھی دیکھ نہیں جائے یہ وہ شخص ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کا انٹلیکٹ انٹلیکٹ ہے جب عیوب خان نے اقتدار پہ قبضہ کیا پاکستان ہاں الطاف کو ان کی کتاب ہے اس کا خاصتہ پہ ایک چپٹر من آن ہرس پہ پڑ لے تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے سکردر بیتا اور عمجد علی فنانس پنیسٹر اور عیوب خان جا کے سی آئی اے کو کنونس کیا کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ایسی سیاسی قوت برسر اقتدار آ جائیں جن جن کے لیے امریکی جو مفادات کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس لیے امریکی مفادات خطے میں جو ہے ان کی تحفظ کے لیے بجائے حسین شہید سولوردی جن کو لعمال میں شہید کر دیا گیا تو وہ ان کی بجائے آپ عیوب خان کو بلیٹی ڈکٹیٹر تو یہ جو اس سے پہلے انہوں نے ایک نظریہ دیا بینیولنٹ ڈکٹیٹرشپ کا ہاں دیا کہ ڈیولپنل کنٹریز کو اور پسواندہ ممالک کو جمہوریت کی ضرورت نہیں وہاں بڑے نفیس قسم کے سوٹیڈ موٹیڈ ڈکٹیٹر ہو دیا اور عیوب خان کی شکل میں آگئے اچھا اب چونکہ یہ کونڈ وار کی بات تھی اب کونڈ وار ختم ہوئی روس اور امریکہ کے درمیان اور گم جنگ شروع ہو گئی امریکہ یورپ اور دنیا اسلام کے درمیان انہوں نے ایک نیا دشمن خود ہی تیہ کر لیا انہوں نے خود کیا اور اس میں دیکھیں جی تو اس میں انہوں نے باقیدہ یہ کہا کہ دیکھیں کہ چینہ اور دنیا اسلام کی جو ویسٹرن امپیریلزم کے خلاف سازشے ہیں وہ تو امپیریلزم نہیں کہیں کہ ویسٹ کے خلاف تو اس کا سب سے بلا ثبوت یہ ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کو بیزائل دیرا ہے ہاں ہٹنگٹن نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ ظلفکار علی بھٹو کا یہ کہنا کہ اسلامی تہذیب جنسی ہے وہ نیوکلئر نہیں ہے یہ اس کے بڑا ریفرنس ہے اپنی کوئی دو سو پچپن نمبر سفر پر شاید کتاب ہے چھک کہہ رہے ہیں ہاں اس کو کوٹیشن کوٹ کیا اس نے ظلفکار علی بھٹو نے یہ کہا کہ بھئی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایٹ بھی قوت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس نے نیوکلئر ٹکنالوجی کے پاس خالی نیوکلئر بم کی بات تو وہ کہتے ہیں کہ کیا دنیا میں مسلمان ہی غیر زمان یہ بات تھی ہندو سویلیزیشن کے پاس بھی ایٹم بم ہے جیو کے پاس مسلمان کے پاس کیوں نو یہ بات یہ اچھا اب مطلب یہ جو نظری اساس ہے نا انہوں نے دوڑ وار کے بعد ایک کانشیس ڈیسین کیا کہ ایک دشمن کھڑا کیا جائے اسلام کی شکل میں اور دنیا میں یہ فیت پیدا کیا جائے ویسٹ کے اپنے عوام کو ایکس بائی کرنے کے لیے کہ اسلام خطرہ ہے ویسٹ کے لیے یہ آپ کا کہہ بلکل یہی ہے اور یہ جو ساری باقی ساری باتیں ہیں مجھے یاد ہے کہ چار دن بعد ہنڈی کسیجر کا کالم چھپا جو کالم ہے جس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ ایوین افغانستان اس ناٹ انوارڈ نائن ایوین وہ بسٹ اٹیک اچھا تو وہ تو پلین ہے ان کا وہ تو اس کے علاوہ پلین تھا جو حقائق سامنے نظر یہ بیٹھنے کا تو اب یہ ہے کہ ایک ایسی جو ظلفکار علی بھٹو کو صورتحال ملی تھی برسے میں ایک تو انہوں نے اسی زبانے میں اپنے کلم سے اپنے ذین سے اور اپنی بصیرت سے پاکستان اندی الائیسز لکھ درائم دیئے تو عربی کے پریشر کے تحت یایہ خان مجبور ہو گیا کہ وہ سائل نہ کرے اور کوسی گند لاہور سے ہی واپس چلا گیا اچھا یہاں رکھا یایہ خان اور یہ بھٹو کی اسے ایک کتاب پاکستان اندی الائیسز اچھا اب ہمیں پرنی چاہیے وہی کتاب پاکستان اندی الائیسز اور اس سے بہتر دنوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں آپ یایہ خان کے زبان اس سے زیادہ بہتر حالات ہیں سوورینیٹی کے حوالے سے امپیرنیزم کے حوالے سے ہمیں وہ کتاب ایک بات پھرٹ پڑنی چاہیے ان دلائل پہ اس سے اس دلائل پہ غور کرنا چاہیے اور صورتحال کو اپنی بصیرت کے ساتھ اس سے نکلنی کی کوشش کر یہ جس صورتحال میں اب ہم پھسے ہوئے ہیں اور ہماری حکومت پھسے ہوئی ہے یہ اس نے نہیں بنائی یہ اسے ورسے میں ملی ہے جس طرح بھٹو کو الائیسز ورسے میں ملے تھے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ایسے سیون تک پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تھا ریجن میں میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی سے ناومید نہیں ہے لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ کشویر کا مسئلہ ہو اس پہ کھل کھلا پلیبی سائید کی بات کرنی چاہیے آج آج بھی جب میں جب صبح آخبار پڑھتا ہوں تو مجھ بڑے شربن جی ہوتی آج بھی ہمارے ہاں کہ جی وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے کہ انڈیا اگر ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا تو ہمیں فریاد کرنی کی کیا ضرور ہے اچھا ہمیں بھی بات نہیں کرنی اچھا انڈیا اس طرح سے ہے یہ نائن الیون کے بعد جو الائنس بنا ہے اور اس پہ انڈیا جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمارا اتحادی بند گئے اچھا یہاں پر بھارت کے حوالے سے بات کر نہیں بھارت کے پرائیم سٹر آپ کے خطے سے جی 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 میں میں زیادہ جان تم ہاں وہ آپ کے گاؤں سے کتنے دور کیا گاؤں ان کا تیس پہ چیس بیل کے خاص رہے بھون کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤ ہے اور آپ کا گاؤں کا کہنا تلہ گنگ میں تلہ گاؤ اچھا انڈین پرائم میسٹر کا ٹور تھا پکستان آنے کہ انہوں نے جانا ہے ایسا کوئی ہے ابھی تک خبر انہوں نے گاؤں کے اپنے کلاس فیلو بھی بلائے تھے بھارت بلائے تھے بھارت میں گئے تھے اور اب جو تعلق ہے وہ حوالی لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے اس کی وجہ سے ہندوستان اور ہماری دوستی نہیں بان سکتی اچھا ادھے انڈین کی عادت کو جب اپنے گھر کی یاد ستائے گی تو وہ پھر چاہیں گی کہ کوئی پاکستان نہ ہو وہ اپنا جائیں اور وہاں اپنی حویلی کو دوبارہ رید ویٹ کریں وہاں رہیں تو یہ بات جو ہے یہ ایک جگہ کا ہونا پاکستان کے تصور اسلام کے تصور میں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ایک خیال کا ایک خواب کا ایک تصور کائنات کا تصور کائنات کیا ہے کہ یہ ساری مخلوق اور یہ ساری خدای ایک خدا اللہ واحد نے پیدا کیا اچھے یہ بتائیے کہ اسلام سیکولر ہے بات یہ ہماری یعنی یہ اس ذینیت کا شاخصانہ ہے کہ اس لفظ کو لے کہ ہم بیٹ گئے ہیں مغرب کی غلابی کا بات یہ ہے کہ سیکولر رزم کیا لفظ وہ یہ اسطلاح یہ تو کرسچینلی کی تاریخ سے تعلق رکھتی ہے اس وقت سپین سے چلا چرچ کی الہدگی کا کونسپٹ جو اٹلی میں گیا اثرات تو تھے لیکن کس صورتحال میں بغاوت ہوئی پروٹیشنل تحریک کیسے پیدا ہوئی کہ ایک زبانے میں یورپ کی تاریخ میں سب سے بڑا پادری ہی سب سے بڑا بادشاہ ہوتا تھا تو پادری اور بادشاہ سیاسی اقتدال اور روحانی اقتدال ایک شخصیت میں آ گیا پھر اتنے مظالم ہوئے لوگوں پہ اسلام کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا خلیفہ الگ رہا ہے اور علماء الگ رہی ہیں اس کی عباد کرتے رہے ہیں لیکن کبھی کسی مفتی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں مفتی آزم ہوں یا سب سے بڑا عالم ہوں دنیا اسلام کا اس لیے میں خلیفہ ہوں گا اب یہ صورتحال ہمارے ہا چکے رہی نہیں تو پیدا ہی نہیں ہوئی اس لیے سیکولرزم کا تصور ہمارے لیے ایک ایسا تصور ہے جو ہماری تاریخ سے بہت سے آیا ہے ہمارے عقائد سے بہت سے آیا ہے اسلام میں تتنی وسط ہے کہ مورن تھارٹس کو لیتا ہے وقت کے پروگریسی تھارٹ کو لیتا ہے اسلام کسی جیس کو ناپاک نہیں سمجھتا سیکولر اور سیکلر دو الگ الگ دائرے نہیں ہیں اچھا یعنی اگر آدمی وہی پڑھ لے ادیس سوتیس کا خطبہ تو کیسا پروفیٹک ارداز ہے کہ وہ پہلے تین صفحے سیکولرزم کے بحث ہے انیس سوتیس کے خطبے جس میں پاکستان کا خطبہ دیا اس پہلے تین پیج خطبہ اعلی بات میں سیکولرزم کے تصور کے بارے میں اور کانکلوڈ کرتے ہیں کہ اسلام میں سیکولر اور سیکرٹ دو الگ الگ نہیں ہیں چیزیں اور جو سیکولر دنیا ہے وہ سیکرٹ ہو جاتی ہے بیٹھے اتنیت اگر ہماری دیکھ ہے تو یہی روحانی ہے فکر یعنی روحانی اور مادی دو الگ الگ دائرے نہیں ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں ایک ہے روحانی اور مادی اسی سے یعنی ویسٹ کا ایک سوشیالوجسٹ ہے وہ فرنچ اولیجن کا ہے جنی میں سارا وقت گولڈ سیا اس نے کہا اسلام ہے سیکولرائز ریلیجن اچھا کہ ریلیجن جو ہے وہ سیکولر کر دیا اسلام نے یہ ایسا ہی ہے جیسے مسجد میں نماز پڑھنا اور حال اچھا کہ ساؤتھ ایشیا میں جو اسلام آیا سوڈ کے جرے آیا یا سوفیز کے ذریعے دو دو ذریعے سے آیا تلوار سے بھی آیا اور اس بھی وہ کیسے اچھا اس طرح سے کہ شروع میں تو وہی جو رومن امپار میں تجارت ہوتی تھی ہندوستان اور یورپ کے درمیان جب وہ رومن امپار ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق نے خاص دور پہ بسرا شہر آباد کیا اسی لیے تو پہلے مردمہ تو پور امن پینیٹریشن اسلام کی ہوئی ساؤت میں اب ٹرین سے چونکہ فائدہ ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے راجوں مہاراجوں کو صدر سائل پہ تو انہوں نے بلکہ یہ کیا کہ خود بستے بنائیں کہ یہ لوگ آتے ہیں تجارت کے لیے آتے ہیں ان کے لیے مستے ہوں عبادت کائے ہوں تو اب تک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مہا کبونیس پارٹی اور کرسٹین اور مسلم ریگ کلالہ اور ان علاقوں میں ملک متحدہ حکومت بناتے ہیں تو اس لیے کہ وہاں تلوار نہیں تھی ادھر مغرب میں پہلے تو تلوار آئی مغرب سے مراد انڈین پہلے بحمد بلقاسم آیا تو یہ سارے لوگ آئے تو تلوار لے اور گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے لیکن ایک ایسا طبقہ بھی آیا کہ جو صوفیاء اکرام وہ زیادہ طاقتور نہیں تھا بہت طاقتور ہو گئے اس حد تک طاقتور ہو گئے ایک زمانے میں کہ بادشاہ نے اپنے اقتدار کو خلجی بادشاہ انہیں تھوڑا سا لوگوں کے لیے قابل قبول عوام کے لیے بنا دے کے لیے منت سماجت کی سادشے کی ترغیب دی کہ نظام الدین اور نیاز سے ملنے کے لیے خلجی بادشاہ ان کے پاس آ جائے اچھا تو وہ نہیں مانے ہم جو چشتی صوفیہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دربار اہل دربار بادشاہ سے کوئی بھی تعلق رکھ روحانی ترقی کے راستے میں ہائل ہے اس لیے ہم نے اجازت دیتے نہ خود جائیں گے وہاں یہ روحانی طاقت تھی عوامی طاقت اور میرے محبت کے ذریعے عوام کی خدمت کے ذریعے تو پھر ایک دن خبل بادشاہ نے کہا اچھا آپ اجازت نہیں دیتے تو فقیر گھر میں خود آ رہا ہوں زبردست آ رہا ہوں تو واپس انہوں نے جو آدمی بھیجا کہا کہ انہیں بتائیں کہ فقیر کے گھر کے دو دروازے ہیں ایک دروازے سے بادشاہ داخل ہوگا دوسری دروازے سے فقیر ہے وہ منافقہ نہیں کیوں نہ ہو وہ اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہو گئی تھی اور یہ ایک پرامن ایک طرح سے ایک ادم تشدد اس میں مسلمان حکومت کا یہ فائدہ ہوا صوفیاء کو بھی کہ جس طرح سے آ آکل ہوتا ہے کہ صوفیاء کے خلاف کوئی سادشے اگر اجودت میں بیٹھ گئے تو ہندو پھر سادش کر کہ انہیں وہاں سے اٹھنے پہ مجبور کر اچھے یہ صوفیاء اکرام تھے یہ ترک اور فارسی سپیکنگ تھے دیکھنے میں آتا ہے ایک ترکی میں شہر میں ایک کستا مونو نیشا پور ایران میں تو جو میں نے اس کی ایکسپلور کی تو بڑی روٹس ہیں یہ کوئی ڈسین کرتے تھے کہ آپ ادھر چلے جائیں اور آپ ادھر چلے جائیں ان کا کوئی طریقہ ہوتا تھا کوئی رسمی تو فیصلے کا نہ ہوتا تھا جی میں آئی تو اٹھ کے چل پڑے جس طرح لال شہباز کلندر جی میں آئی اٹھے اور کافلے کے ساتھ آگئے جہا باہدین دکریہ کے پاس بیٹھ کے اس کے شاگل بن گئے پھر جی میں آئی تو یہاں سے اٹھے سیون شریف چلے گئے جی میں آئی کہ عبیروں کے محلے میں نہیں رہنا غریبوں کے محلے میں رہنا ہے جی میں آئی کہ جو خود کو دیکھو کار کہتے ہیں ان سے رابطہ نہیں رکھتا جو گناہ گار کہتے ہیں ان کے محلے میں جا کے رہنا ہے پاکستان میں صوفی ٹریڈیشن کتنی مضبوط ہے بہت مضبوط ہے صوفی ٹریڈیشن مضبوط ہے یا طالبان کی ٹریڈیشن طالبان تو ایک باہر سے آیا ہوا پودا ہے اب جب ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں اور کہتے چلے آ رہے ہیں نائن الیون سے اب تک کہ پاکستان میں جو تخریب کاری ہو رہی ہے یا جو دہشت کردی ہے وہ ہمارے ملک کے اندر سے ہے پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں اندر سے خطرہ میں کہتا ہوں خطرہ ہے ہمیں اندر سے اس خطرے کی جنہیں ہمارے حمصہ ممالک میں ہمارا جو یہ خطہ ہے یہ تو صوفیاء اکرام کا خطہ ہے اس میں تو کبھی تشدد اور اس طرح کی بات ہوئی نہیں ہے بادشاہ جو ہیں وہ بھی تابع فرمال رہے ہیں صوفیاء کے اور صلح کل کا مشن رہا ہے ان کے سامنے تو یہ باہر کا ایک دخت ہے چونکہ آپ حنیف رامی صاحب کے ساتھ رہے ہیں جو ظلفقار علی بھٹو کے ساتھ ظلفقار علی بھٹو بڑے صوفیاء اکرام کی بنیاد پر سیاست بھی کتے کیا ایکسپیرینس ہے آپ حنیف میں پڑھاتے تھے پھر آپ مسابات کے ایڈیٹر بنیں ایک وہ اس بھی قصہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب بڑے دور اندیش تھے جب مسابات اخبار انہوں نے یایخہ کے زمانے میں لانچ کیا تو جتنی لوگ تھے ان کے ساتھ لکھنے پڑنے والے زیادہ بڑے لوگ لکھنے پڑھ سفتر میر ہو حسین نکی ہو بہت سے لوگ بڑے اچھے لوگ تھے لیکن سمہا انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم سائنٹیفک سوشلسٹ تو نہیں ہیں ہم تو اسلامی سوشلسٹ ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ کہیں آگے چل کے این الیکشن کے دوران ہمیں پالیسی ڈکٹیٹ کرائیں کہ اسلام نہیں سیکولر سوشلزم کیا ہو سائنٹیفک سوشلزم تو پھر اس سلسلے میں یہ ہوا کہ پھر مجھ سے کہا گیا کہ میں ملازمت چھوڑ دوں وہاں آ جاؤ مساوات کو تو میں نے کہا کہ میں جو بھی ہوتا ہے یہاں سے چھٹی لے لیتا ہوں کالیس سے وہاں آ جاؤ میں وہاں گیا چونکہ نیاز بندی تھی دوستی تھی عیمن عدیم کاسپی صاحب سے انہیں بھی لے آیا وہ بھی کالم لکھنے لگے زہیر بابر بھی کالم ان کے بھانجے لکھنے لکھے حسین نکی کو بھی منعا کے لے آیا صف تر میر کو بھی منعا کے لے آیا کہ یار تم لکھو جو بھی لکھتا ہے اس میں لکھو سارے مساوات میں آگئے تو وہ جو اسلام سوشلسٹ وہ بھی سائنٹیفک سوشلسپیک وں کے بیسے گلی تو وہ سارے معاشرے کے اندر اصلاح چاہتے تھے تو یہ جو خطرہ کہیں تھا کہ کہیں ایجیٹیشن نہ ہو جائے وہ روک گیا تو جب وہ روک گیا اور سب آ کے لکھنے لگے اور پالیسی حدیف رابے کے ہاتھ میں ہوئی تو میں نے کہا میں پھر جاتا ہوں واپس تعلیم میں تو وہ مجھ سے کہا گیا کہ بھئی یا یہ خان تمہیں نکال دیں گے یہ بجلگو دے کہا تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ الیکشن جیت رہے بھٹس آب کو ہاں تو آپ مجھے نہ نکالیے گا یا یہ خان کی تو اب حمد نہیں اب تو الیکشن ہو رہے تو میں جاتا ہوں واپس چلا گیا اچھا پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب پنجاب میں حکومت میں کچھ اسی طرح کی کیفیت تبدیلی آئی اور رامی صاحب تبدیلی آئی رامی صاحب آگئے چیف منسٹر لیکن خار صاحب کوئی اپنے مسئل دکھا دے رہے کہ بھئی اصل میں تو میں ہوں اور بھٹس صاحب سے بھی ملتے رہے ان کے بچوں سے بلتے رہے ایک ہی پارٹی میں تھے کوئی خاص دوری دیں تھی ٹھیک ہے آچھا سٹائل کی دوری تھی آہ عاقوبت کرنے کی تو پھر مجھ سے کہا گیا کہ یہ جو آہ ہے نا آہ صوبائی حکومت وہ سمجھتی ہے کہ خار پھر آ جائے گا تو اس لیے رامی صاحب کے بجائے خار کی عباد مانتے رہے اچھا فیوچر اس کا تو اس لیے تم چلے جاؤ اور آپ جاہد کر لو پارٹی بھی اور یہ میں تو میں نے کہا کہ بھئی آہ آپ مختار اکول ہیں میں تو اپلائی دے کرتا مجھے ڈیپوٹیشن پہ وہاں بھیج دے پنجاب گورنٹ ٹھیک تو جب تک میری ضرورت ہوگی میں کام کروں گا پھر میں واپس یونیورسٹی آ جائے اچھا یہ بتایا آخر میں آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے بڑی نظر ہے تحریک پاکستان اور اس کے بعد چلنے والی تحریک پاکستان کا مستقل پاکستان کا مستقل انتہائی روشن ہے پاکستان کو اگر خطرہ ہے روک رہی ہے تبدیلی آنے نہیں آپ دیکھیں یہی جو شوگر کا کرائیسز ہے یہ کیا کرائیسز ہے آپ ذریعی ملک کا ہیں شوگر کی بلے کم کے پاس ہیں اپوزیشن کے سرکر دیا لیڈروں کے پاس پارٹی کی لیڈروں کے پاس تو بات بات یہ ہے کہ ایک ایسا اشرافیہ پاکستان میں ہے حکمران طبقہ ایسا ہے کہ جو پاکستان کی آنے نہیں وہ تبدیلی نہیں لازہ چاہتا جو تحریک پاکستان کا تغازہ تھا تحریک پاکستان کے خواب و خیال کو عملی زندگی میں نہیں جننے دینا چاہتا اس اسلام صلح کل یعنی لبرل ڈیمکریٹک عوامی تصور جو ہے اسلام کی جو تشریح اقبال نے دی اور قائد عظم نے اپنائی اور تحریک پاکستان سات دنوں میں سات سالوں میں بار آور ہوئی اس سے پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو رہا ہے بڑی میبانی پروفیس صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی دلیل کے ساتھ گفتو گئی شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھے پروفیسر فتح محمد ملک آپ نے پاکستان کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی تاریخ سنی پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ان کا بڑا اپٹمیسٹک نظریہ ہے شکریہ اور خدا حافظ